اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہمارے آج کی ویڈیو میں ہم اس فریل کے ساتھ ٹراؤزر کا خوبصورت ڈیزائن بنائیں گے ایک سائٹ سے پیکو کی ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں ٹھائی انچ کی چوڑی فریل لائیے اس کے ساتھ ہم ٹراؤزر کا ڈیزائن بنائیں گے ابھی ہم یہاں پر سب سے پہلے ٹراؤزر کی لمبائی چیک کر لیں گے ٹراؤزر کی لمبائی 36 انچ رکھنی ہے تو یہاں پر ہم 34 انچ پر نشان لگا لیں گے یہ جو ٹراؤزر کی ہم نے دو انچ لمبائی کم کی ہے اس دو انچ کی ہم فریل بنائیں گے لمبائی کا نشان لگانے کے بعد یہاں پر ہم ٹراؤزر کو نیچے سے کٹنگ کر لیں گے جی تو نیچے سے کپڑا کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ٹراؤزر کے پانچے کو چیک کر لیں گے جتنا ٹراؤزر کا پانچہ ہوگا اتنی ہی ہم فریل تیار کریں گے دونوں پانچوں کے ڈیزائن کے لیے ڈھائی گز کے لمبائی میں پٹی ہم نے پیکو کروا کے تیار کیا آپ دے سکتے ہیں اس ڈھائی گز کے فریل پٹی کے دو حصے کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح ایرن کر لیں گے پٹی کو ایرن کر کے یہاں پر ابھی ہم پانچے کا ڈیزائن بنائیں گے پانچے کا ڈیزائن بنانے کے لیے یہاں پر ہم پونہ انچ فولڈ کر لیں گے اس کو اندر کی طرف یہ آپ دے سکتے ہیں پونہ انچ فولڈ ہو چکی ہے یہاں پر ہم ایک انچ کا گیپ لیں گے پورا پورا ایک انچ کا گیپ لے کے یہاں پر نشان لگا لیں گے اب اس کی دوسری سیٹ سے بھی سیم اسی طرح اس کو فولڈ کر کے رکھیں گے پھر یہاں پر ایک انچ کا گیپ لیں گے یہاں پر نشان لگا لیں گے ایک انچ کے نشان پر یہاں پر ہم فولڈ کر لیں گے اندر کی طرف یہ فولڈ کریں گے تو اس طرف بھی باکس بن جائے گا اسی طرح ہم باکس بناتے جائیں گے ایک ایک انچ کے گیپ پر یہاں پر ایک انچ کا نشان لگائیں گے اس طرح یہ آپ دے سکتے ہیں باکس کی شکل میں تیار ہوگا سیم اسی طرح پورے پانچے کی ناپ پر ہم باکس بنا لیں گے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل تیمور تارک سٹیچ کو سبکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم اس طرح سٹیچنگ آئیڈیاز کی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو باروقت ملتا رہے اور ویڈیو کو آپ نے کہیں سی بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارے باکس تیار ہو چکے ہیں ایک پانچے کے یہاں پر ہم پانچے کے مطابق رکھتے ہوئے ناپ کر لیں گے اس کی سترہ انچ اس کا پانچہ تھا تو یہاں پر ہم سترہ انچ پر نشان لگا لیں گے اور یہاں پر اس باکس کا اینڈ کریں گے سترہ انچ کا یہ باکس فریل تیار ہو چکی ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو اچھی طرح آئرن کر لیں گے آئرن کے ساتھ اس کے باکس بٹھائیں گے اگر آپ کا سلائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں جی تو ایرن کے ساتھ باکس بٹھا لیں آپ دے سکتے ہیں باکس آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ایک انچ کے گیپ پر بنائے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ابھی ان باکس کے جو ایک انچ کے گیپ ہیں یہ والے یہاں پر ہم سموسے تیار کر کے وہ لگائیں گے ٹرائنگل شیب میں سموسے تیار کرنے کے لئے یہاں پر ہم نے سلک کا کپڑا لیا ہے اس سلک کے کپڑے کو ہم اچھی طرح ایرن کر لیں گے ایرن کر کے ہم اس کو تین انچ کا چوڑائی میں کٹ کر لیں گے تین انچ پر یہاں پر اس کو کٹ کریں گے سیدھا تین انچ پر اس کو کٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم زیرو بکرم لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ زیرو بکرم ہے یہ بہت نرم ہوتی ہے اس طرح کی ڈیزائن میں یہ کام آتی ہے تین انچ کی چوڑی پٹی کے مطابق زیرو بکرم کو بھی ہم کٹنگ کر لیں گے زیرو بکرم کٹنگ کرنے کے بعد اس پٹی کے اوپر پریس کر دیں گے جی تو آپ دے سکتے ہیں زیرو بکرم پریس ہو چکی ہے پٹی کے اوپر سلک کی پٹی ہے تو آپ دے سکتے ہیں کتنی شائنی شائنی اور بہت اچھی لگ رہی ہے ابھی ہم اس کے ڈھائی ڈھائی انچ کے پیس کٹ کر لیں گے ڈھائی انچ کے پیس کٹ کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے ٹرائی انگل شیب میں سمو سے تیار کریں گے اس طرح فولڈ کر کے ایک کورنر سے دوسرے کورنر کو ملائیں گے اور دوسری طرف سے بھی یہاں پر فولڈ کر کے کورنر کے ساتھ کورنر ملا کے اس کو اچھی طرح آئیرن کر لیں گے جی تو آئیرن کر کے آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارا سمو سا جو ہے تیار ہو چکا ہے اس طرح یہ آپ دے سکتے ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے فنیشنگ کے ساتھ یہاں پھر ہم اس کو سیدھا کٹنگ کر لیں گے یہ ایک تیار ہو چکا ہے سیم اسی طرح اور بھی تیار کر لیں گے جی تو ٹرائنگل شیب میں سارے سمو سے تیار ہو چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں کٹنگ بھی ہو چکے ہیں اب ہم ان گیپ کے اندر ان سمو سوں کو لگائیں گے آپ دے سکتے ہیں یہ جو گیپ ہیں انہی گیپ کے اندر ان کو لگائیں گے یہ جتنا باکس کا ایک انچ کا گیپ ہے اسی گیپ کے اندر سمو سے کو ایجیسٹ کریں گے سیم اس طرح سارے باکس کے اندر ان سمو سوں کو رکھتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے یہ آپ دیکھیں باکس کے اندر ہمارے سموں سے جو ہیں اس طرح لگ رہے ہیں ایک سائٹ کے پانچے کے فریل میں سموں سے لگ چکے ہیں یہاں پر ہم سلائی کو نکال لیں گے باکس میں یہ سموں سے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں بلکل نیا ڈیزائن ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن بننے والا ہے ابھی ہم ٹروزر کے پانچے کے پر اس فریل کو اپلائی کریں گے یہاں پر یہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو اس کی سیدھی سائٹ ہے اس کو ہم نیچے کی طرف رکھیں گے اور یہ جو سلائی نظر آ رہی ہے اسی سلائی کے اوپر ہم سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور آپ پلائی لسٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں اچھے اچھی ڈیزائن اپلوڈ کی ہے بازو کی ڈیزائنگ گلے کی ڈیزائنگ اور ٹروزر کے پانچے کی ڈیزائنگ ڈھوری پیپن لگانے کا طریقہ گھم سلائی لیس لگانے کا طریقہ اور ان پر آسان آسان سی طریقے ہم نے بتائے ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی پانچے پر فریل اپلائی ہو چکی ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم سلائی کو نکال لیں گے اور فریل کو اچھی تنا آئرن کر لیں گے رف سائٹ سے آئرن ہو چکی ہے آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم اس کی فنیشنگ سائٹ سے بھی اچھی تنا آئرن کر لیں گے باکس کو بٹھاتے ہوئے فنیشنگ سائٹ سے بھی آئرن ہو چکی ہے آپ دے سکتے ہیں آئرن کرنے کے بعد یہ آپ دے سکتے ہیں کچھ اس طرح ہمارے ٹوزر کے پانچے کا ڈیزائن بنایا ہے سمپل ہے بہت ہی پیارا سر ڈیزائن ہے آپ دے سکتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے سمپل ہی سرف اس کو نیچے سے پیکو کروانی ہے فریل کو اور یہ پیارا سر ڈیزائن بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک